اور حد تک موجود ہے سر اس کا کیا کریں گے یہ لوگ اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو اس چیز کا قائل ہے وہ تو گستاخی توہین نہیں برداشت کر سکتا اور ذرہ برابر بھی کسی کنایتاً اشارتاً بھی کوئی مسلمان توہین کر لے وہ تو ہیمانی سے نکل جاتا ہے لیکن کہ ہاں تو یہ نہیں ہے تو سر یہ بات کہنا کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سر اس کا کوئی تک نہیں بنتا نا اور یہ جو قرآن کی آیات اتنی ساری آئی ہے اور دوسری جو پرمایا گیا کہ یہ یہود و نصارہ سب سے قریب ہے آپ کے تو سر تفاصیر اٹھا کر دیکھ لیں اینما نے ان کا یہی مطلب لکھا ہے کہ وہ آپ کے دین کی طرف زیادہ مائل ہے یہود و نصارہ نہیں صرف نصارہ ہاں ہاں نصارہ سوری سرپ آپ ٹھانگ ہوگئے اور تیسری بات ہاں بالکل یہی ہے کہ مفسرین نے وہاں پر یہی لکھائے کہ آپ کے دین کی طرف زیادہ مائل یہ ہے چوتھی بات یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فولا کے اقائد اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے یہ توڑا لو والا ہے وہ صرف بیٹا مانتے ہیں وہ الہ نہیں مانتے وہ تسلیس کے قائم نہیں ہے تو سر جو منصوصات ہیں نا اس کو دیکھا جاتا ہے آپ دیکھیں کادیانیوں نے بہت سارے اقائد بنائیں اسلام کے خلاف ہے اور صریح نصوص کے خلاف ہے امت نے اس کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ نصوص کو منصوصات کو دیکھا جاتے ہیں اقائد جو ہے اس کی بیس منصوصات ہے اسی طرح اگر کوئی کرسچن آکر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں ہے میں تسلیس میں نہیں مانتا میں یہ نہیں مانتا سر لیکن آپ اپنے بائبل سے تنکاری نہیں ہے نا بائبل کے ہر ہر ورس پر آپ کا ایمان ہے جیسس بھائی اب بات لمبی ہوگی چھوٹی تو رہی نہیں اب موقع دے دینا جی جی اتنے سارے جی فیصل دار بھائی شاید آپ سمجھ نہیں پایا ظالم لوگ ہیں بھائیوں کو بات نہیں کرنے دے نہیں آپ اپنی لائف جب کھولیں گے نا انشاءاللہ بندہ آذر ہو جائے گا آپ کے جتنے تفضیات ہوگی نا آپ اپنے بائی کے ساتھ کرنا میں انشاءاللہ آپ کو جواب آپ کے لئے موقع بنایا ہے فیصل دار بھائی آپ کے لئے موقع بنایا ہے شہزادی ہو اس بندے کی اس بندے کی یہ جو ابھی یہاں پر آیا تھا جوزب صاحب اس کے سریح الفاظ موجود ہے اسی عثمان سے ایک بات کر رہا تھا اور ایک کسی بات پر اس نے اللہ اکبر کہہ دیا عثمان نے اللہ اکبر کہنا کوئی بری بات تو نہیں تو یا کہ سے کہتا ہے اکبر کا مانا پتا ہے اکبر تو چوہے کو کہتے ہیں میں جو بھی بات کرتا ہوں الحمدللہ میرا اصول یہی ہے کہ سب سے پہلے میں سامنے کے جیب میں دلیل رکھتا ہوں میرے پاس ثبوت ہے نمبر دو اس کے میرے پاس ریکارڈنگ اور شوائد موجود ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بندہ جیزس اس مسلم لکھتا ہے یہ گستاخی کر رہا ہے اور اس گستاخی کا جواب ہمارے لوگ باہر پر بیٹھ کر وہاں دے رہے ہیں اور اس سے مراد جو ہے وہ سلمان چوہدری ملون جو اور دوسری جو خواتین ہیں اور یہ آئیم اسرائیل والے یہی اس سے مراد تھے اور باکیرین کے لنکس ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کہنا اور اس طرح کرنا اس مان کی بات بلکل ٹھیک ہے پھر یہاں پر آ کر کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہے ہم تو رد دکا دیا نیت کر رہے ہیں کیسے بات سارے دکا دیا یہ ہے آپ مجھ سے اگری کہا رہا ہوں منڈ کے رکھیں ان کو تھوڑا سا لیکچر دیں یہ پتہ نہیں مسلمان کس طرف جا رہے ہیں جزا کے لئے کیا میں کچھ بات کروں پپو ملک صاحب پائیس صاحب میں کسی کو کریکٹ کرنا نہیں پسند کروں گا دیکھو ایک چیز مجھے تکریف ہوئی اس دن مجھے کسی نے کہا یہ ہم ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں کس پر مرزا پر میں نے بولا اچھی بات ہے ایسا ہے جیسا یہودیوں کی خلاف کرسچنوں اور مسلم ایک ساتھ ہو جائے اور یہودی کے ساتھ مناظرہ کریں پھر یہودی کہے گا دیکھو ایک میٹ یہ بائبل تو یہ بھی مانتا ہے تورا تو وہ بولے ہاں یہ پورا ادنامے میں لے کہا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اس نے بیٹی کے ساتھ دو بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا وہ تو یہ بھی مانتا ہے یا اس سے بڑی گستاخی ہے گستاخی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی امی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا اپنی امی کے لئے بائبل میں یہ گستاخی نہیں ہے کیا مرزا ہی صرف گستاخی ہے بائبل گستاخیوں سے بڑا نہیں ہے نہ اس میں سلی اللہ علیہ السلام کی گستاخی داود علیہ السلام کی گستاخی آدم علیہ السلام کی گستاخی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی مریم علیہ السلام کی گستاخی یوسف علیہ السلام کی یہودہ یہودہ جو یوسف علیہ السلام کا بڑا بائی ہے اس کا گستاخی مستغفر اللہ حجر علیہ السلام کی گستاخی سارا علیہ السلام کی گستاخی اللہ کی گستاخی سارے ایک ہر چیز ہر پہر موجود ہے اور گستاخیاں اور کیا ہوتی ہے مرزا تو وہ تو ہے کمینہ اس کو تو گالی بھی بری لگتی ہے میں گالی بھی نہیں دیتا کیونکہ میرے گالی ہو سکتا ہے جہنم نہ جائے یہ سالہ چالہ جائے بائی بلکہ گستاخی سے بڑا ہوا ہے کتا کلامی کی معافی بات آپ کی ریپیٹ ہو جائے گی یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی انکاری نہیں ہے لیکن کیا کوئی مسیحی یہاں پر آکے اپنی تبلیغ کر رہا ہے سوال تو یہ ہے آپ ہمارے پر مستخفر آ رہے ہیں جھرم ہم نے کیا ہی نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ فیصل بھائی اچھا شاید مجھے بھی اتارا جائے ایک سیکنڈ میں تھوڑا ویٹ کر رہا ہوں بھائی میں نے اسی لئے آپ کورس کی تھی کہ یہ ان کی لائف کا ٹاپک یہ نہیں ہے خاک سار آپ کے بارگاہ میں آزری دے گا سر جب لائف آپ کھولیں گے آپ میرے بھائی ہیں میں بھی ایک بات کر کے جا رہا ہوں سر کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ان سے اسلام کو کوئی وہ نہیں ہے فرق اور کرتے ہیں جیلago کر دیکھتے ہیں جیلago بیل بھائی کو کیوں اتار دیا آپ لوگوں نے حد ہوگی ہے تھوڑے جو بتا تھوڑی سینسی آواز آری ہے پپو بھائی آواز آری ہے آری ہے مرتضی صاحب آفیلوالوی میں جوزف صاحب کے بارے میں اللہ اکبر کے بتایا نا کافی شاکنگ بات ہے کہ جوزف بھٹی سے ہم یہ چیز امید نہیں رکھتے وہ ان کے ساتھ ہمارا کافی ٹائم سے رابطہ ہے ورساب کے گروپس میں جب نئے نئے کرسچنز آئے نا ردے کادیانیت کے گروپس میں جب انہوں نے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام کادیانی نے یہ یہ باتیں کی ہیں تو وہ اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے گروپس میں آئے ایک دو بندے جن میں مین نام یہ جوزف مسیح کا جوزف بھٹی کا ہے تو یہ اللہ اکبر علیہ بات تو چلیں ان سے ہم کنفرم کریں گے لیکن میرے پاس جوزف صاحب آگئے ہیں جوزف صاحب تسا ہوتے آجو تو ان سے کبھی ہم نے ایسی بات سنی نہیں ہے وہ ہمیشہ بڑی عزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں پیغمبر اسلام اور اس طرح کی بات میرے لیے بھی شاکنگ ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے ویسے لازمن ہے کہ دوسرے جو دیگر ہیں وہ جو کسی چودری کا نام لیا یا کوئی لڑکی ہے عورت وہ اس طرح کی باتوں میں ملوث ہے اور جس کی میں نے ذکر اپنے پچھلے افتے شاید جوزف مسیح بھائی سے کیا کہ یار ان کو محتاد کریں یہ تو آپس میں ہی پہلے سکھوں والا رولا میں پڑھا رہا وہ خالستان والا الیکشن والا پھر اور طرح کی چیزیں نکل آئی وہ ملہدین بھی آگے بیچ میں تو اب یہ عورت جو ہے وہ روبی وہ وکٹر براد والی وہ اپنی یہ کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں اٹھے آئے اتنی گئے اچھا جوزف صاحب نیچے اٹھے آئے اچھا آگے ہو آگے ہو ہاں جی اچھا آنا جڑی خرید ہے جیدہ نے ریکارڈنگ ہو جائے گا تو میں آنا جواب دیاں گا اصل دے بیچو گال لیا نہیں سی ہوئی میں انہوں دا سیاں ساں کہ عبرانی دے بیچو چوہے نو آکھ بار کیا جاندہ ہے ایدھے چکیڑی تو ہی نے ایک گل سنو نا ارضے ہے کہ جسے لائے اکبر کیانے کسے نے الفاظوں دو میں انہوں دوسر میں ہم ملتے جلتے الفاظوں سے دھوکہ نہ کھایا کریں اچھا انہوں کو اصلی جب تک سیاکو سباکنا ہوئے پپو پپو بھائی ایک منٹے را انہوں نے اگر ایک میں کمانا اللہ اکبر تو تساں اسے ویلے کا وہ عبرانی چکندے نے چوہا انہوں کو ریکارڈنگ ہو جائے انہوں کو ریکارڈنگ لائک ہے تو تساں میں تساں بڑے موتا اگر میں ایک گالے کیتی ہوئی گی نا تو ٹھیک ہے میں مازدکار لانگا انہوں کو ریکارڈنگ لائک ہے جس میں لے کوئی گل ہو ویسے اگر ایک گل ہو رہی ہے تو ایک علیہ دا گل ہے مطلب دس رہے ہو لیکن ایک بندہ کہندہ جی اللہ اکبر اس دے مقابلے چاہتے ہیں اس سے بھی لے ایکسپلین کر دے ہو یہ را گل نہیں ستیا ناز مار دینا ہے یہ را پپو میں ہی دے اوئی چوال مار رہے ہیں دیڑی تو چوال مارنے چاہیں اللہ گل کرو یہ را ایم میوٹ کرنے رہا ہوں نہیں مطلب بھائی تو سکھال کرو سوری مامواز اچھا تک بولو تو سکھال بتتمیز آدمی ہے نا جان بوجھ کے کرے گا مطلب بھائی کرو گال دسا ایک چنگا پلا سیریس ٹاپک ہے چنگا پلا سیریس ٹاپک ہے جیڑے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نا جنہاں نو مسیح کہن دے نے ساڑے کرسچن برادر انہاں دی دکھ تکلیف جس طرح سانو ہے مرزائیاں کو نو دکھ اس طرح انہاں نو بھی پہنچے نے ایک کامن گراؤنڈ ہے جس نے ہمیشہ گل ہن دی ہے اور جوزف نو بٹی صاحب نو آساں بڑے ٹائم تو جاننے بڑے موتاد گفتو اگر وہ کہن دے نے اس طرح دی کو ریکارڈنگ ہے میں نو یاد نہیں اگر میرے کو کوئی گلتی ہوئی دی ہے تو میں اس دی معذرت کران گا لیکن جیڑے میں ہی اس چیز دے جسے لئے نوے 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 آئی نوے کرسچن گروپاں دے وچتے میں کہنے ساں یار اچھا پھر کیوں یا ایک بندہ پاکستانی مسلمان اور وہ بیریستر سی میں انہوں نے مزید نہیں جانا کیوں کہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی اس دا ہے سی جڑا دستہ سی پھیا اسلامباد مطلب ہے وہ واقعی قادیانی مرزرین گل کرتا سی او ہے یا کوئی اور بندہ ہے کسے یعودین نے لے آیا اور وہ بندہ خود دستہ سی کہ یعودی ایک لڑکی ہے جڑا میرے دادہ جی تلقات سن یعودیاں نالے تو انہوں نے وہ پھر میرا رشتہ ہو گیا اس لڑکی نال یعودین نالے تو پھر وہ یعودی مبایسے بھی اس کرائے تو میں اس میں نا شاید اسرائیل واسطے سافٹ کارنر پیدا کرنے واسطے اردو سپیکنگ لوکانے ویچ ایک اور سازش دی ککڑی سی میں تھے اس نو اس طرح تعبیر کرنا کہوں گے میں وہ کافی چیز ٹریک کیتی سی لیکن اس میں لے وہ پھر بعد ہی یعودی آئے پہلے کرسچن سن لیکن کرسچنا کو لوں اگر اور کسے میں گارنٹی نہیں دے رہا کہ انہیں جوزف صاحب نو متنازہ بنایا گیا لیکن انہوں تکلیف صاحب نو مریاں سے تو گال کٹی جا رہی ہے ایک تھلے آیا ہونے آیا سی نو جڑا میرا خالے میں سنانے ہم بات بھائے کہ وہ کہہ رہے ہی کہ دس پندہ مینہ تسی انہوں کیا سی کہ انہیں گال کیتی ہے شاید فیصل بھائی کہہ رہے سن اور وہ کنی نہیں سیڈیا اے پشلے دن آدھے بیچنا ایک براڈ دو تے گال کرنڈیا سی تے ایک مدراش نی کال کرنڈیا سی نہیں جوزف بھائی میں بیزی تاہب میں آگے 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 ہداہ دا نانیلے پھولو ملکہ گیا کہ اے ملے زوگل آگے جنہ بسی نہیں کرنا میں ہے اور اے نا مدراش نی کال کرنڈیا سی جوزف بھائی اختلافی گال نہیں ہے اگر انہوں پتا کون نہیں سی انہوں نے کوئی ایک اپ ڈاونلوڈ کیتا ہے اپ ڈاونلوڈ کیتا ہے اپ ڈاونلوڈ سارے ہمیں دیکھو لیا لیکن انہوں نے استعمال کرنا بڑاک ہے جوزف بھائی پتا ہے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ایک نا مرتضی بھائی مرتضی بھائی ایک نا پیس اے تھلے آئے نینا جیزیز مسلم انہوں نے لوگو کالتے ہیں ملک صاحب لوگو میں نہیں لے پا رہے ہیں بند انہوں نے کالتے ہیں اے تھلے اپنا جیزیز مسلم دی آئی ڈی تو جیو صاحب انہوں نے لوگو کال اوکے اندھر میں گل کرنی آرڈیو تو چلانی ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میری ڈی پی کو لگائی گئی ہے اچھا یہ اسمان سب کو لیلے اسمان جان کو بھی لے لو آپ اسمان جان کو بھی لے لو آپ مرتضی بھائی ون بائی ون گال کرنے کیا ٹاپک دے ہوتے صرف ٹو دی پوائنٹ کوئی کسید اختلاف مخالف کوئی گال نہیں ذاتی طورت کوئی اٹیک نہیں کسید پلیز درہ دیکھ لینا تاڑی میرے بانی تو سینئر ایک ٹیم ایک بندہ گال کرنے تھا ٹھیک ہو گیا دوزر صاحب ہی گال لے 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 لیں کال پہ جو کہہ رہے ہیں اسمان صاحب کو لے لے لیں کال پہ ان کو علی بھائی لو کال پہ ان کو جی اب بھی سارے بھائی میوٹ ہیں اور کون صاحب ہے جو پہلے بات کرنا چاہیں گے جوزر بھائی آپ نے کوئی بات کر رہی ہے تو کر لیں نہیں پہلے تو یہ بتایا نا کہ انہوں نے یہ میری ڈی پی لگائی گئی انہوں نے ڈی پی کیوں لگائی گئی میری انہوں نے چوری کیوں کی ہے یہ انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے جوزر بھائی آپ میری ڈی پی لگا دیں اس سے کیا ہوتا ہے لگا لیں کیوں لگا دیں پپو ملک پلیز 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 پپو ملک پلیز ابھی تھوڑا سا مائک میوٹ رکھنا ہم ڈی پی پہ بات میں بات کر لیں گے ابھی جس موضوع پہ بات کر رہے تھے صرف اور صرف میں ایک کی بات کلیر کرنا چاہتا ہوں اکبر بھائی جس دن یہ اس سے میری عثمان جان سے وہ بات ہوئی ہے پوری میرا حل میں کوئی پندہ پیس منٹ بات ہوئی ہوگی کہیں سے وہ پر لگائے پوری میں سنتا ہوں پوری بات لگائیں یہاں پہ چلے اگر آپ کہہ رہے ہیں آڈیو اگر آپ کے پاس ہیں برادر آڈیو یا آپ چاہتے ہیں کہ آڈیو چاہتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائے کہ جوزر صاحب یہ آپ نے یہ بولا ہے کہ اکبر چوہے کو کہتے ہیں بلکل میں نے کہا ہے اکبر کا مطلب چوہا ہے عبرانی کے اندر آپ سے کسی نے پوچھا تھا مطلب کسی مسلمان نے آ کر آپ لگائے نا اکبر ایک سیکنڈ سر لگاتے ہیں پہلے بات کو تو کلیر کرے نا عثمان صاحب بیٹے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ سے گپ تگو کر رہے جس طرح بھی ہم کر رہے ہیں آپ کے کسی بات پر اس نے وہ جو اس طرح مسلمان کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں تو اس نے بول دیا اللہ اکبر ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ یار اتنا ہو نہیں آپ نے ڈیریک ہی خود سے کہہ دیا کہ اکبر کا معنی پاتے ہیں اکبر عبرانی میں چوہے کو کہتے ہیں تو میں نے معنی بتایا ہے ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سر اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ بندہ اپنے جو ہے نا الفاظ کہے قرآن کے الفاظ اللہ اکبر احادیث مبارکہ کے الفاظ یہ مسلمانوں کے شاعر میں سے ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں آگے سے کہ اکبر تو چوہ کے کوئی اس کی کوئی تک بنتی تھی آپ سے کسی نے بچا تھا کہ بھئی اس کو کبھی پتہ چل جائے ایک سیکنڈ سر یار کیا پریشانی ہے تجھے میں لگا دیتا ہوں نا یا اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ آپ کہہ دے کہ اکبر پتہ چوہے کو کہتے ہیں کیا ضرورتی اس کی آپ لگائیں آڈیو تو لگائیں مجھے نہیں آتا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس بات کی اس جملے کی ضرورتی کی کہ میں نے حضرت عثمان سے بات کرتے میں یہ بات کہی ہے میں نے ایک اور جگہ پہ کہی ہے کیونکہ وہاں پہ آکے محمدیم نام کے اوپر لوگ پوچھ رہے تھے ہمارے مسیحی تو میں نے کہا تھا کہ جا کے مسلمانوں سے کہو کہ ملتے جلتے ناموں کے اوپر نہ دھوکہ کھایا کریں لگائیں آڈیو جب آپ کو کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتا آپ کو اپنے کول و فیل کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اور بھائی دن کے اندر اتنی براڈے ہیں ہوتی میں نے آپ سے پہلے ارز کیا تھا یہ آپ کی وہ آڈیو ہے جو آپ نے توسیق کی ہے اپنے ان کرسچن دوستوں کی جو اسلام کے خلاف براڈ لگاتے ہیں ایک ایک منٹ پر موجود ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ وہ انتہائی صریح گستاخیاں کرتے ہیں اور میں صرف آپ کی براڈ پر میں نے سکرول در دنگ پر آیا اور آپ نے میری آئی ڈی کو دیکھتے ہی جو ہے نا جو الفاظ کہے وہ سن لے آپ سارے یہ یہ غریب کا مجھے اچھا یوز لڑی مقصہ روز نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی وہ کون تھی وہ بات میں اسلام سب کو آیا یہ دیکھیں یہ نیچے بدبخت آیا یہ جو ہے یہ یہ غریب کا بچہ نسوار بیجنے والا پتھان یہ اتنی آئے دن گستاخیاں مسیح یسوع کی کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں سے بھی یہ کام ہوتا ہے میں بھی دونوں کو غلط کرتے ہیں میں یہ نہیں خالی ہے وہ اسلام سے فارق ہے جب ایک بند مسلمان کے کرسچن کا بھی ایک رور ہوگا کہ بلکل ایسی ہے تو جب ہمارے اسلام میں موسیٰ ہی نہیں بات موسیٰ 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 سب موسیٰ موسیٰ دو بندے رہے نا ایک پتھان جرے نے انہوں نے کچھ ذاتی رنجے شے پیشلے دنہ دے بیچنا ایک کرسن لائف دوتے انہوں نے پھڑ کے بیٹے سن تال مورتے تے مدراشتے انہوں نے کرسنہوں نے پتہ ایک ککھ نہیں ہے میں پہنچ گیا میں کیا جی آؤ میں ماننا ہوں دوہاں کتاب باہنوں پورا تے نہیں ماندے اسی جڑی درست کرلانے اسی ماننے ہونا دے بیچوں میں انہوں کیا دسو تم مدراشتہ والا دے رہے مدراشتے بیچے کنی مدراشیم نے اے اگو چوپکا رہ گیا انہیں کیا جی میں ہونے تھے کوئی نہیں گال کرنی اچھا ریکارڈنگ پہ یہ اچھلے دن آدے بیچے ایک کرسن آیا سی اوہ وہ کہہنڈیا سی کہ جی اے نا آج رہا نا مخمدیم کی آیا جاندہ حالانکہ مخمدیم نا آئے نا تے او دے تے جی اکثر مسلمان صاحب انہوں نے کہا رسول اللہ دن آئے میں انہوں کیا یہ نا جڑے بہت خطرناک نا جے انہوں ایک جگہ استعمال نہیں کیتا گیا تے میں بیان نہیں کار ساکتا کہ اگے جتھے جتھے استعمال کیتا گیا یہ ہوا نے کرے کرے الفاظ اس ناز سے استعمال کیتے ہیں وہ پھر آکھوں کی گستہ کی ہوگئی ہے تے میں کہا انہوں کو ملدے چلدے ناوان دوتو نا آئے انجل لیا کرو کیونکہ ملدے چلدے ناوان دوتو نا تو کھا کھایا گرو میں جل کرن دیا ساں تے اے کتے آگے تے پتہ نہیں ہیں انہوں نے کوئی رکارڈنگ شکارڈنگ کار لیا باقی جڑی گا لے کہ جی او کوئی گستاخی بندہ کار دا ہے او پائیوں انہوں نے ساڑے خلاف براؤڈا کیتی ہیں سولیمان چودری نے پوری پوری میرے خلاف براؤڈ کیتی ہے سوفیان بھائی تے خلاف براؤڈ کیتی ہے او جڑا ساڑے خلاف براؤڈ کیتی ہیں اسی ایک ناکہ دیوں نے براؤڈ تے جانے ناکہ اسی تے کئی دفعہ کیا ہے کہ بھائی اے نا دے او نا دا تے سولیمان چودری ایک بندہ لائے کیا ہے اسی او سوفیان بھائی تے نا منال دا کرانو پھرتے پیسن اچھا بھے میں نے آپ دونوں کو اتا رہا ہے آپ ایسا کریں کہ تشریف لے جی کسی اور براؤڈ پا اور وہاں جا کر جو بات آپ نے کرنی ہے کہ ملک ایسا سب کدھر گئے سابس ہوں گئے نہیں نہیں میں ابھی بھی آیا ہوں میں زرہ تڑا ایک اور میٹنگ میں تھا رہاٹ کیا کروں مرسل ہے خبیت میں نہیں وہ ڈاکٹر صاحب بیتھے تھی نا ایسا بھائی ایسا بھائی جوزف صاحب کے ساتھ جو بندہ مسلمان مسلمانوں کے ہماری براڈوں میں سے کسی براڈ پر بیس کرے گا جھگڑا کرے گا بلا تمل اس کو اٹھا کے نیچے پھینکے آپ نے کرسچینٹی کے خلاف تبلیغ کرنی ہے جا کردر الگ براڈوں پر کریں ہمارے میں یار اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے مسائل چھیڑ کے نہ ہر ایک خود میں ہاتھ دے کہ ہر ایک بندے سے پنگا لے کے سل جاتے پھر ہے نہیں اس نے یہ نہیں کہا تم نے یہ کہا تم نے یہ نہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میوٹ کر دوں بلاک کر دوں پھر چنگے رب ہوگے اب نیچے جا کے جو ٹیکس میسج کر رہے ہو نا اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو بلاک کر دیا جائے یا میوٹ کر دیا جائے تو بھی طرح ہے کہ آپ تو بھر کسی اور ورائڑ کو بات کر لو اس کے کتنا عرصو ہو گیا تقدر بن اللہ مرلہ بھائی کتنا عرصو ہو گیا ہے تقریبا تو انہوں کو یہ آج دانتے نہیں جاندہ کیا میلے او کر کیا میں ہمیں تو صحیح ورش دلیوڑا مقین کر دیا ہے اچھا پھر نا اس نے ایک براؤڑ پر یہ جا کے کہا کہ جی وہ جو جنابِ یہودہ اور تمر کا معاملہ ہے وہ جی موسوی شریعت کے مطابق ان کو سزا دینے لگے تھے جنابِ تمر کو تو میں نے جا کے وہاں بے کہا کہ اس وقت تو جنابِ موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تم کی طرح سے ان کو موسوی شریعت لے کے آگئے ہو اورل طورہ موجود تھی لیکن مکمل ریٹن طورہ موجود نہیں تھی چھے سو تیرہ کام پورے موجود نہیں تھے ان کو یہ بھی نہیں پتا ابھی وہ نیچے کہہ رہا تھا کہ جنابِ نو بھائی جنابِ نو کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا بائیبل کے اندر خدامہ افر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ کیا ان کو تو نبی مانا جاتا ہے بہت بڑا تو جنابِ نوت کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور وہ بھی جو ہے سارا معاملہ ہم نے کلیر کیا ہے کتنی دفعہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ہوا ہے ان کو میں پلائی گئی ان کو پچھارے کو پتہ ہی کو نہیں اس راستباز آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا اور بعد میں اس عمل کے اوپر یہ ہوا پا خدا نے سرزنش کی ہے یہ ہوا پا خدا نے اس کے اوپر لانت کی اس عمل کے اوپر یہ تو پورا یہ آکے جنابِ نو بھائی جس طرح ابھی آئے ہیں میں اسلام علیکم اپنا آمبر غزیر بھائی تو توڑیان تو پہلے ہی میں اے ہی عرض کیتی سی کہ میں خود ذاتی طور دے سے لیکھ گروپاں بھی ویڈ سابتے آئے نہیں نا کرسچنز آئی صاحب نے مریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں کے ویچے مرزہیاں دے خلاف ہوتے ہیں اس لئے میں بھی کہنا ساں کہ یہ کی ایڈیشن ہے لیکن او ظاہر ہے اپنا دکھ درد لیا کے آئے نہیں تھے توڑی تو پہلے میں ہی کہہ رہے ہیں جیڑا جوزف بٹی ہے کہ بڑی موتاد گفتگو کر دا ہے کدیسی سنیا نہیں لیکن ایک بندہ ایک لفظ استعمال کر دا ہے اللہ اکبر کہن دا ہے اس کے مقابلے چاکر جوزف بٹی نے گل کی تی ہے تو جوزف بٹی کہن دا ہے میں نے ریکارڈین میری دیو تو میں معذرت کر لوں گا جوزف بٹی موتاد گفتگو کرنے لگا تے لیکن یہ ہے کہ میں نے نہیں پتا کہ پچھڑی کے ہیسٹری سی لیکن بارہ لوگ پرانیاں چھوڑ درکھانے ہیں جی مسل گانتے بھی کہہ ہو جی بیس میں بس بھوٹ دے دکھ دے دکھ دے دو اسی اپنا جیڑا نا کم از کم کجی کے کرو اپنا دے کوئی تے ویڑا ساف رات لو او در دوالے ویکھو کیا ان لگ گیا انہاک گند میں آج صبح دا سنیاں انہاک گند سنیاں مسلمانہ دے موچ میں کہ میرا خیال ہے کہ میں کننہ نو اپنے آنو نا کوئی ارکے گلاب نال ساف کرنے فیوی نا شاید ساف آنے انہاک گند بور رہے نے مسلمان اپنے آپنے ختمے نے بود دا مجاید دے ختمے نو دیا مجاید آکھانا رہیاں میں رکارنگ کی تھی جاہاں دے تو میں چلا دے نا مسلمانہ دا نا بدنام کرنے لگے نے لوگ اسلام دا نا بدنام کرنے لگے نے لوگ کم از کم میں دیا جا ردہ کیتا سی سویرے پتہ نہیں میں کی ردہ کیتا س میں دسنے ہی نہیں تیکنے دو جی واہرے انہا لینے پھر منہ سپتے کال کرتے جگہا دے تا میں سونگیا دے سوفیت ایدرا مسروف ہوئے اہاں لگے ہم بیس چوزتہ ہالو کھڑے جاتے ہیں کوئی اور روزار میں نہیں سی فون مارنا ہے نہیں نہیں میں نے انا نے کہتے پھڑنا ہے انہوں دیکھتا ہوں میں پھڑے آسی میں نوں کیا سی کھلی ہے دا سی ایک ساں دے بیچے کی ہودیاں دی کتابان دے کچھ بھی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی اونا اپنا احمد احمد علی یہی سمیدہ بس اگ لگن لگیا ہے ادھر کار فون ادھر کار فون نوں کو بزرگ نہیں آج ماندہ نام بندیاں دے بچ برداشت ہے نام بندیاں دے کل نالج ہے نام بندیاں دے کل تحریک ہے گفتگو ہے تے او جاند ہے جو رہا تُسی پیاند ہے نا کچھ نہیں سی اندھا کچھ او جاند ہے جو نہیں اندھا تے اے آلیت والے میں نے تو انوارس کی تھی دو ترے مسالہ نے جا کے دیکھو تے کی کیوں لگیا ہے مسلمانہ نے مسلمانہ نے یہ فوٹوہیں ٹنگی ہیں اے تہائی کرسٹین نے آمبر بھائی کنٹرول ہو جو کہ آسی تُسی تشریف لائے ہو چنگا کیتا نے پر میں کیا تو انوارس ستیں اور ڈسٹرپ کیتا نے او کوئی اسی گل نہیں سی کہ جڑی مطلب ہے زمین ہوتے تلیہ تلیہ کی کمنٹ کرن لگے ہیں اے مسلمان جیڑے مرتضہ بھائی تُسی بھیلو میرے بارے دے جنی بکواس کرنے سن تھلے وے کو آمیر بھائی تے بارے کی بکواس پہ کر دے جے سانو دلی سنیا جے کر سکتے اے لوگ مسلمانہ دا تھی اسلام دا میں تو آنا دسیا ہے مکارا کرن لگے دنیا دتے مکارا کرن لگے نے میں یہاں ہی جاتے رہا میں شک کا ڈجا جو صرف تُسی طرح پانا ہوتا ہے میں تیسلے جو میں سے دیکھ میں سکرین نہیں دیکھ رہا نہیں آمیر بھائی رہے ہیں دو دفعہ آمیر صاحب کیوں مجھے ہوتا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جوزب کو اپنا داماد بنالو اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو تو چلو تمہارے زیادہ قریب ہو جائے گا نا یہ کیا جو ہے نا اس کے تلوے اس کے تلوے نٹ اس کی لولی موہ میں پکڑ کر کیوں گھومتے ہوں اس کو داماد بیٹی کا رشتہ بولن دے بولن دے انو پٹ مائک کون کرگل کرگل مائک کھول میں جو وائڈ کرن لگے ہیں کہ انہا لانتی مسلمانہ توں یا اللہ ساڑی قبر بھی دور رکھیں اے جڑے اپنے اپنے مسلمان پہ آہدے نے تیتے بکواس کرن لگے نے ٹک ٹاک دے ہوتے اوہ اللہ اکبر کا ترجمہ اے نا ملون تک گندہ مسلمانہ توں یا اللہ ساڑی قبر بھی دور رکھیں اس ویلیز گروہ توں یا اللہ ساڑی قبر بھی دور رکھیں تو اس کی للی چومنے کے بجے اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو اس کو اپنا دماغ بنا دے تو تمہارے جگر کو تردک مین جئی تمہارے دل کو تم مسلمان ہو ایک عیسائی یہاں پر گستاخ آتا ہے ان رکاروں نے بارے جانی بکواس کرنی ہوتے میں اس کے گستاخیوں کی ریکارن چلا رہا ہوں تم مجھے نیچے اتارتے ہو بغیرت انسان بغیرت دے کہ مجھے گالی دو اور سارے اپنے بیوزر گروپوں لے دو دو تجھے دو نہیںڑھے گالی گرے اللہ اللہ نیچے اپنے کو گالی دے اللہ تک اپنے کو ونہوں بگیں اللہ اللہ تک اپنے کو گالی دے اس کو گالی دو اس کو جوزب دامات کو گالی نہیں دینا ہے کیونکہ وہ تو گستاخی کر رہا ہے اور اس کو بچا رہا ہے آکر اگر انسان کے بچے ہو جس طرح میں سامنے بیٹھا ہوں اس طرح سامنے آگے میرے بات کرو اگر انسان کے بچے ہو اگر انسان کی نصیب ہو اگر حلال زادی اس طرح میرے سامنے آگے بات کرو میں تمہیں دیکھوں تم کتنے بیٹھر داروں تم بھی پاکستان ہو پاکستان تو بعد میں جائیں گے پہلے کیمران کرو پہلے کیمران کرو جس طرح میں نے کیا ہوا ہے اپنی داماد کے لیے تم نے کیمرہ کول ہے کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کولا ہے اس طرح کسی کا دینی کے براڈ پر جا کر اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کولا ہے کبھی جوزب مسیح کے لیے کولا ہے کیمرہ دہن کرنا بچے کیمرہ دہن کرنا کیمرہ دہن کر کیمرہ کول سکتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموسی اور یہ تمہارے یا اسلام کو کاریاں دے رہا ہے یہ اللہ ہوگا کیمرہ دہن کرو میں دیکھ رہا ہوں تیری شکل تا دیکھ رہا نہ میں تو کڈاک وڈا محافظ نبی پاک دے اسمدہ شکل تا رہا ہوں میوٹ میوٹ کرو کیمرہ کرو میوٹ نہ کرو میوٹ نہ کرو کیمرہ کرو کیمرہ کرو میں تو اندرسہ میں اے ٹک ٹاک جیڑی ہے نا اینہ گندیاں لوکاں واستے چھڈن دا رادہ بے کرنا اینہ اس گاندھ نو یہاں فیس کرو تے یہاں ہے جڑا چھڑا مرزانیاں نو مرزانی تے ماری ترین دنیا دو تے کہوں میں گندی ترین تے ماری ترین ایک تے مارے نے اوٹو گندے نے روز ہونا دے اتے غصہ پیا کرنا ہے ایس گاندھ نو کنے سلنا ہے اس گلازت اور نجاست دا کنے لاج کرنا ہے مرتضی وان صاحب جیڑے آپ نے پیانا پر ہمانو گاڑاں کرنا لگے نئے لاکھ انہوں یہ فوٹو ہاں ٹان کے اینہ اس گاندھ نو کنے سالنے ایس گاندھ نو کنے سالنے دی مطبخات جیڑا پیشنے دن تو آرنا پیشتے بیاس نہیں سی کرتا بھائی یاد آیا جے ایا وہ بندہ جی پتا نہیں ایس گڑا گاندھ لیا سانو اسی بینا دے کوئی دی اس تے بیاس پر کرتا ہی تو آرنا لکھ سانو نہیں پتا گلیز اسلام دے نہاں تے انہیں جو پتر نہیں ہیں کہ کیمرہ آن کر کے سامنے بے کے گال کر لیں گال کرنی ہوں بھی کان دے پچھے گلوں کے کرنی ہیں یہ نبی پاک دے عزت دے معافظنے یہ ختم نبوت دے معافظنے اسلام دے جام باز سپائی نے کنہ کسی دوڑ آنگے نا تو کنہ 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 توں اسی آوائیڈ کر آنگے اپنی براٹان تو دوڑ کے چل جائیے ایک لازت ساٹھ مگر ہی آگئی ہے کی ہو گیا جی کی رولہ پایا جی تو صرف سونجا کرو جنج میں سونگیا ہوں تو صرف سونجا کرو نہیں میں سوتا تنے میں تک کام گیا سی تو مبیل چلتا ہی شاڑ گیا سی کیا تو یہ تھے کوئی جوزف صاحب نہ لگا سی بیعث کرنا پہلا نا بکھو رکھی ہے جیسس اس مسلم اپنا نا نہیں دا سک دے اپنی شکل نہیں سامنے کر سک دے تو تو گالان کر دے اسلام دے نا تے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسمت دے نا دے گالان کر کے اسلام نو تو مسلمان نو بدنام کرنے لگے میں تو ان پہ دستا تسی کیوں اپنی نرجی زایا کر آہو ادھر تگنور کر کے آگئے ہیں اپنی براد جو اٹھ کے چل جئے آج یہ کٹھی کی تھی لمحے پیسن نہیں سوفیت لمحے پیسن انرجی کٹھی کی تھی آجے بزرکان میں ایک چھوٹی جی بلکل گرل نے اپنے زیار سلو بھائی اس بندے دا مدہ اے سی اے جڑا آئی ڈی چینج کر کے آیا ہے کہنے دا پائی جوزف نو تسی بٹھایا ہویا ہے ایک جگہ تے کسے نے کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دے مقابلے وچھ جوزف پٹی نے کیا ہے کہ اکبر جڑا ہے او تے عبرانی زبانی چھوٹی نوز بللہ چوہے نو کندے نے میں او پھر تھوڑی دیر میں پھر کنٹرول کی تا اس گل نو تے اپنے احمد علی بھائی نے تنی دیر تک فون کی تا اپنے جوزف صاحب بھی آگ اس گلن باتا ہوں میں جوزف صاحب بڑے موتات بندے نے اسی کافی سالان تو جاننے ہیں او بڑے عزت احترام نال رسول اسلام نہ لے کے اس طرح کر دے نے بڑی موتات کو افتو کر دے نے لیکن اے میرے واسطے میں شاک ہے کہ اگر اس طرح دی کو گال لے جوزف پٹی نے بلکہ اگلے دیارے ہو وکٹر براد ہے روبی نے دے کوئی اور بتمیز بیٹھے سن لائے سن تے میں جوزف پٹی نو پرسنل جا کے میں کیا میں جوزف پٹی صاحب انہ نو کو توڑے لنگ کہا نے تینا بتموزہ نو سمجھاؤ یہ لڑائیاں ودا آرے نے تے اس طرح تی ساڈے تر میں آنے جوزف پٹی نل تے جوزف پٹی صاحب واقعی تساں گل کیتی ہے اس طرح پر اللہ حکم دے مقابلے تساں کیا ہے کہ ابرانیز وان اس طرح کہندے نے کہندے میں نو یاد نہیں اگر کوئی ریکارڈنگ ایسی ہے تے اوہ اس لے اوہ جڑے خان صاحب آئے نے وہ کہندے سنے میرے پاس ریکارڈنگ ہے میں ثبوت پہلے رکھتا ہوں انہوں نے کچھ چلائی یہ لیکن میں اس لے میرے کل سگنل اچھے نہیں سن تے انہوں نے کل ریکارڈنگ ہے کہندے اگر ایسی ہے جوزف صاحب پٹی کہندے نے کہ میں معذرت کرانگا اگر میرے تے ایسی کوئی چیز پروو جن دی ہے لیکن ہے لیکن وہ کہندے میں کیا اگر تو ساں اللہ اکبر دے مقابلے چنوز بلا کیتا ہے تے پھر تے تھوڑی زیادتی ہے کہندے میں نے ریکارڈنگ دستو تے میں پتہ لگے تے گلتے ایسی خان صاحب کر رہے نگر ہو بہو اے ہی گل ہے پھر تے جوزف دی زیادتی ہے لیکن اگر ایسی گل نہیں ہے تے مطلب ہے ایسی کہنا تو آنو اگر کوئی اثرہ نگاہ لوئی دی میں معذرت کرانا پتا ہی نا منا نے اکھیا بھی چلو گال لے تو ٹھیک ہے وہ معذرت کر لے گا لیکن منہوں نہیں لگتا کہ گال جو تسیم سنا رہے ہو اے یہ ایسی وجہ تو تسیم اپنے مسلمان پر آمانا کیوں لڑ رہے ہو مسلمان پر آمانو تھلے لائے کہ انہوں نے واقعہ ہے تھے بیس نہ کر ادھر کرے ہو جا کے کرو مسلمان نے جا کے ساڑھی ماہ پہنٹھ کر دیتی ہے یہ کچھ میوٹ کی تے نہیں کوئی اتھے مجود نے پاڑھ لو ٹیکس میسیج نہیں جو جوزف پٹی صاحب ایتھے بیٹھے سی اوہ اگر ایتھے بیٹھے گالہ کار رہا سی انہوں نے اگر ویکھیا کہ یہ بندہ ایتھے بیٹھا ہوئے اور انہوں نے ایک گال کیتی ہے انہوں نے بقول تو کیتی ہے نا تو جی کیتی ہے تو واقعی غلط گالہ جیس طریقہ کہہ رہا ہے نا جیس گال نو بتایا کیا ہوں جو تسی آڈیو سن لیندے جوزف نو کہن دے کہ پائی آگا گال تو کیتی ہے تو مادرت کارلا پتا نہیں ہے کس ور دی آڈیو چلان لگے نا میں نے اپنا زیادہ بھائی پتا نہیں میں نے سکتا اٹھ کے آیا ہاں میں آیا تھے وہ چلائی جان دے نے آڈیو چلائی جان دے نے گالے بچے کچھ بھی نظر نہیں بھی آیا میں انہوں تھلے لاتا ہے میں انہوں نے کہے گال جا کے تسی کرے اور کر لو جیڑی ہیں تو سی برادہ لائے ہیں انہوں نے اتھے جا کے انہوں نے گال کی تھی وہ گال کرنا لائے ہیں انہوں نے انہوں نے دوما نو لیا سی کیونکہ وہ تھلے لے دے پیسن جی اسی آڈیو سن لانے پروف دینے تو میں کہے جی اگر آڈیو سن لانے آیا ہے کیونکہ جوزف پٹی نے گل کئی سیکھی ہے اگر میں گال کیتی ہے میں معذرت کروں گا صرف انہوں نے کہا سیکھی ہے کہ جی ون بے ون کر لو اگر تیسا پروف ہوندہ ہے تو معذرت کرے گا گل ختم ہو جیگی لیکن جوزف پٹی نے ہونے جڑی زیادتی کیتی نے زیادتی کی آمر بھائی دی مجودگی دے ویچے زوزف پٹی زیادتی کر کے گیا اور غلط بیانی کر کے گیا بائبل تو والا دے کے کہ جی انہوں نے نوزب اللہ نشہ دے ویچے نوزب اللہ انہوں نے زیادتی کیتی تیسی ہے اسی نشہ دی آمر بھائی چلو ٹھیک لکھیا ہویا نا ٹھیک ہے لکھیا سانوی تو پتا نا لکھیا ہویا سانوی تو پتا لیکن ایس وجہ تو تو اسی اپنے مسلمان پر آمانہ لیڈا مکشندہ درویہ کیوں کار رہے ہیں پائی ایسی مسلم میں نا مسلمانہ تو رجیہ پوچھے آدھے چلو رجیہ ہوئے کلا گالہ طریقے کار تو اختلاف ہو سکتا لیکن ایک پائنٹ دے ویچے اگر ہونا کوئی 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 آنی نشکے دین لابے آدھے اور یار ایک منٹ چپتا کر جائے جیڑی انہیں غلط گالہ کیتی ہو دی غلط ہے تو تو چپ کر جائے کہ میں ایک دا کیا ہے کہ انہوں نے صحیح کی تا گالہ کٹ کے گالہ نہیں تو اسی آپ بڑے تانگا وہ غلط ہے آمار بھائی انہیں ٹھیک آگ گالی گلو چلکے کر دے نہیں صرف انہیں کی ہے وہ یا تو جا کے نا ادھر دو جی براد پر جا کے کرو جڑا کام کرنا ایتھے نہ کرو جوزف صاحب نا ساڑے سامنے ایتھے نہ چکڑا کرو کیونکہ میرے سامنے جوزف نے ایک واری نہیں درجن واری نبی علیہ السلام دی اوہ میرے سامنے میں کی میرے سامنے میں میں ایک کمینٹ آمر بھائی میں ایک کمینٹ آمر بھائی میں تا ڈینال ہے سکالتا ہوں میں متفق نہیں میں اتفاق نہیں کرنگا تا ڈینال ٹھیک ہا میرے سامنے میں جوزف پٹی صاحب نے بہت واری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تی تعریف کیتے لیکن جتے وہ کو ایک بھی اگر غلط لفظ ہونا دے موچوں نکلے آنے جان بوجھ کے کڑے آیا سیون نکل گیا اوہ اوہ نا دے ساری طریف نو کبر نئی کار ساکتا اوہ ایک لفظ پاری ہے ساری طریف تے بارل میں صرف انہارز کرنا چاندھا کہ اگر ایس پوائنٹ تے ٹھیک نہیں تے ایس گال نو میاں نا روی نال جڑا را مسلط نال حال کرو اوہ بھی ساڈے پائی نے اوہ بھی نئی آمر بھائی ایک منٹ گال سنو ویکھو ساڑھا طریقہ کار سمجھ بو جو ہر بندے دیکھ جے نہیں ہوں دی لیکن تسے پچھے نیت ویکھو کہ اگر تے اوہ بندے تسیہ سمجھ دیو کہ جڑے گالہ کڑنٹا ہے مسلمان نے اے ایس نیت نو لے کے آئے نے کہ ایسیم بھائی گالہ ہی باس کڑنی ہے ماں تے بلا وجہ کڑنی ہے ماں تے پھر تے تسیہ گال کرو لیکن اوہ نا دے پچھے بھی تو مقصد ہے یا نا کہ ساڑھے اسلام دے خلاف گالہ کار دینے کوئی کرسچن ہوئے کوئی قاد یا نہیں ہوئے اوہ اے اس دردن اگر گال کر لہے نے تریقہ غلط یوں نہ دا تریقے تو اختلاف کرو تمیانا روی نہڑے اس معاملے میں محبت کرو میں نہیں سمجھ دا کہ تریقے تو یاکھے ہے بھی ہے تو اڈا جڑا تریقہ ہے نا یہ ساڑھے نال پھائی نہیں چلدا تے انہانو ہی نا نا تسیہ ریلاکس سیشن دےو پٹی صاحب نو مے انہانو ہی کہو کہ تسیہ آئندہ کام کیتا ہوئے گلت گالہ تو تسیہ مادرت کرو اگر آپ کو لڑائی پندیا ہے تو تر جا کر لاؤ اگر آپ کو لڑائی پندیا ہے تو تصویران ٹانگ ٹانگ کے انہوں نے گاڑا کڑڑا ہے انہوں نے جازت دیو ہے انہوں نے کجھ آل سن ایسے مسلمان ہیں تو اللہ دی پناہ چانے ختم کرو چکڑا ہے ایسے گالوں ختم کرو جڑے آئیسے جو ہوئی سینج منتہ پتہ نہیں کیلے پائی سی بار لوگوں نے چاہی دیا گا تو اسی اپنا کنٹرول کرو اسی میں کم از کم اپنی ذات تر ناڑ میں پیدا سنا میں نا تو براد دلان کرنا جیڑا اپنے مسلمان پر آمانیاں فوٹوان ٹانگ کے گالاں کردینے میں نا تو کم از کم براد دلان کردینے تو انہوں نے کسی صورت اگر تو انہوں نے کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا ایسے گالوں تو کوئی بندہ بھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا صرف اے گال ہے گیا کہ او ندانی اگر کار رہے ہیں نا تو اسی وقت دے ہو تے انہوں ذرا طریقے نا سجالو انہوں مڈ جا سمجھا کے تصایر یا بھائی یہ تھے کون پیا کون پیا مندہ جے طریقے نہیں تھے کڑا پیا مندہ جے مسلمان جاو ہم ہے تو ان دس ناو دے براد بھی چل دی جاؤ تھا طریقے نہیں وہ تکیب 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 لگی لیکن ایتھے او منہوں میں پتا ہے گا طریقے ہوتے طریقہ استعمال کر کے وہاں جاؤ تھے جڑے کارگر اندے یا وہ نہیں پتا ہے گا دو ترے براد بھی جل دیا میں رہا لے بارل نہیں آپس دے بیچ جڑا ہے نا تو چل دے یہ طریقہ ہے چلو انہوں چلو انجی سمجھ لو پھر گاڑاں کاٹ دے پھر بس اگنور کری رہا انہوں طریقہ یا بھائی ایک بندہ آوے نا ایک اپنی آئی ڈی تو بتا جن لگ ہے دو چار آئی ڈی ہیں تو آئے یا بھائی نہیں اپنی آئی ڈی تو ہے نا مرزیاں دی میں تے گاڑا سون دے نا تو جے مسلمان پر آئی ڈی لانکے کی فرق پہ جائے گا آہ ٹھیک ہے ہم نے کہا بھائی آپ کاراں کھا کہہ لیا سب برادہ تو اے نا نو میری گال سنو اکیا سی میری چٹی تھا میری شرنجہ سالوں مارے اے نا کہا تیری کڑی نو تیری ماں اے اسے پارٹی سی اے سب بیوزر اککو جن میں نو نہیں پتا پارٹی دا میں کڑا 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 او لائنے او لائنے او کاننا نو چید کار کے دیوچ لائنے پھٹیاں لائنے لیکن جیڑا مسلمان گالاں کڑ دے جاو تیا فسلمان دی فوٹو لگیا تھلے پڑو کاسم دی میسے آمر بھائی داثرین مجاہدہ 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 لگا سی تھی وہ بجائے سمجھنے دے کہن دے سی نہیں تسی اپنے پولی رکھو اپنے مشورے تو میں اسے ٹائم میں لیا ہے تھلے اس دو بات میں گیا ہے اگر پار کیوں نے گال کٹی سی نہیں گال کٹنے تو پہلے میں لیا ہے تو سی تو انہوں نے فرض کرو براڈ تاکیا میں تو اڈی گال نہیں سننی آتے تو انہوں تھلے ٹال کہنا چاہتا سی انہوں فلانے نو جوایب نال ہے فلانے نو بینو ابنہ علا ہے فلانے نو پیوب نال ہے فلانے نو کڑی انہوں نے اپنے مو کہا کہ میں ڈانسر اور گلوکار ہے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہاں گا جہاں میرا ذاتی انہوں نے بھی ماما پینا دیا گالاں کٹ کٹ کے لوکان مطلب پہلے ماما پینا دیا گالاں کٹ کے پھر نالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تے قرآن پاک دے میں شاہ اللہ نے یہ فرمایا مطلب اے اے ڈراما تا ساں تک نہیں پی ہیں لیکن لیکن گال لے وے کے ساڈے ہو جڑے مسلمان میں تے اس دن دا بلکل بڑا سیڈتی ہو گیا جس دن دا منہوں جڑا ہوں میں تے دا سینا تو سا بلو پیغام پیج ہے کہ انسان بڑھوں منہوں نے تے حرانگی ہوں دیئے پھر غر بڑھ کے جا کے چڑ چڑ کے جا کے کرنا ہے ملک بھائی لوگ کھل کے نال ہے اوہ نہیں اوہ نا دکی ہوتا ہے اوہ گھل کوئی نہیں ہے اوہ ایسے لگن آگے گھل ہو گی میں گھل ہو کوئی کرنا پیاما میں برادتے ساں میں برادتے ساں میں نےو فون کر کے نا علی بھائی نے میں نےو کہا کہ جی اپنا تھلے آجا تے آمر بھائی کہہ رہے نے کہتے ہو بچڑ کے تبلیغ پر کر دے ہو خیر گال لے ہوئے کہ ہونوی جڑے ساریاں گلنہ سن کے سمجھ کے جڑے ساڑے یہ پراہ سجڑ مطر اتھے جا کے پھر اوہ ہی گلنہ اوہ ہی باتاں ٹھیک ہے نا اوہ دو چار پانچ ساتھ منٹ دی ہندی ہے بڑی بسم اللہ ساڑا ہی رہا ہی بھائی کہ جڑے بندے سارا نومنیٹ کر دینے یا اشارہ کر دینے انسان ہنھ ہر وقت نہیں گال لے ہوئے میں کہنا پینا جس رہا انہوں نے ملک بائی لوگ گال کیتی کازمی بھائی نے ملک بائی لوگ ہوئے یا کوئی ہوئے اے نا دی کسے دیا دی کوئی شکل پر نظر آن دی پیئے نا آواز سون کے یا کسے چلو کیمرہ آن کارکے کسوں کوئی مینجی کر دے ہو کنو کسو میل بیٹھے ہیں اے کوئی بہادری نہیں ہے اے کوئی مطلب ڈی وڈی شاو کاری نہیں ہے کوئی بندہ کا بے کہ جی میں ازمینو گنڈ مار دیاں گا موانا بڑے لوگ آنے تھلو اتھے تو اتھلی تھلے شاہمان کر دیتی آنے ایسی بھی سنیاں ٹھیک ہے نگل لوندی جو تو بندہ عملی طورت کر کے بھاندھا ہے لیکن اے جڑا معاملہ ہون جڑا آجدہ بھی اسی گل کر رہے ہیں پہ نا آمیر بھائی تو ساں خود جان دے ہو ماما پہنے دے گھڑا نہ آتے ڈکیاں گئی آنے نا آئے ڈکوڑی آنے ایک کڈی جانیاں نے لیکن اے دے چاہا ہے کہ وہ رام رام نا جب میں اپنے چو سائیں اتر دے میں پہ مسافر اتری جا رہنے اپنے رسے دے جڑا بندہ سفر کردہ گھرہ دے ہو کردہ روے تے جنہیں اترنا ہے رات ویجو تر کے پیلے آتے میں تو انا بری خبر سنا رہے ہیں کہ ٹھان میں نڈین میں پرسنٹ مسلمان اسے ٹرین تے سفر کر رہے ہیں ایک تو سی دس پندرہ بندیوں جیسے ہوئی دیو کہ گالاں جڑا بندہ کڈے ہوتے تو کنارہ کار لینا چاہیے اس ٹرین تو ترامنا چاہیے اسے پندرہ بندیوں باقی جڑے نینا اوہ نوے ٹھانوے پچھانوے پرسنٹ جڑے لوگ نے اسی ٹرین دی پر سفت کر افسوس دیگا لینا امر بھائی ایک جری گانے گاؤن آلی عورت ہے نا ہوتے پچھے سارے لڑنیاں تے ہو رہی ہیں جیسے سارے گالا ہوتے پچھے چاہیے میں چاہیے ہوایاں جی میں ہوتے اوٹے ہو رہا کیاں اوہ نا مول بھی انو سارے ہیں میں اکیسی داڑی انو تے لہا کرو نا جایا کرو کتے ایک نہیں منیا میری گال ہے تو پھر انو نو گسا لگنا ہے پوچھو انہاں میں پہلے دن تو پوری تحقیق ہے کہ جیسے موٹ جڑا ہیں وہ ہی نکلی ہے سارے ہوتے پچھے لڑ رہے سارے پچھے ہوتے گرنگ گاتے ہیں کہ انہیں جا کے انہوں نے چنگی انگل نہیں نہیں اسمار بھائی جیڑا 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 گالی باز ہے نا انہوں نے صرف اکم بارنا چاہیے دا نا تھی کہ وہ عورت جیڑی یہ وہ دا نان بار بار لہن دیس میں ضرورت نہیں آیا اور جو کپی کر دی ہے وہ سب دے سامنے میں لیکن میں کہنا کہ اے جدو پہلے دن تو میں پہ آنا کہ ایس ٹرین تو ٹال جو ایس ٹرین تو ٹال جو اور تنا کوئی کام مردان دے ویچ آکے ایک گلازت تے نجاست تے آمر بھائی نے صرف ایک دے ناکھیا سی تے آمر بھائی کو کچھ لوگ کے دو جی بھائی انہوں نے لوڑ نہیں پیئی جا مانوہاں بیکھیا ہوئے آمر بھائی کو کچھ تے ٹک ٹاک دے اینک گندگی ہے دیکھو اسمان بھائی بندہ فطرتن جیڑا نا وہ دلیر ہو جاندہ جدو بندہ ویہدہ ہے میرا مخالف میرے سامنے نہیں میں دوار دے پچھے کھلو کہ آپ اپنے اپنوں سیف کر کے جدو وہ کسے نا گال کر دے نا اوس اپنے نفس مارا دو تے کنٹرول را کے تے گال نہ کرنی تے کسے نا بات تمیزی نہ کرنی تے سعیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سننا تے کہ انہوں نے بندے نو اس ورے تلوار پیشاں کار دے جس ورے وہ بندہ تھلے سی تے سعیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چاہتی تے پیر اکھیا سا ایڈا آپ مسلمانہ چون دلیر زاران لکھاں کروڑاں چک لبے گا نو زار نو سو نڑی نمی لوکوں نے جیڑے جدو اپنے آپ انہوں سیف محسوس کر دے نہیں انہوں نے اپنی زبان تے کنٹرول نہیں رہا تھا ٹھیک ہے اے وے ایک گندگی اور گند دا ٹیر ہے جو کوئی ٹک ٹاک دوتے ہوں لگے ایتھے عورتہ نو مردان دن آل ایسرا علجنا پہلا مرزائیاں نا جا کے اولجنا پھر مسلمانہ نا اولجنا اسی مسلمانہ نو آب آئیڈ کرن لگ گئی ہیں کننی دیر دا تو آڈے سامنے بارال میرا کہندہ مقصد ہے کہ اے جڑے لینہ بندے ایتھے ایک ایک نہیں جو اندھے نے تاندھے نہیں ٹٹی تانی بھگری ہے جے میں اکھیا کے عورتہ نو نہیں آمنا چاہی دا تے عورتہ نال نا جا کے وہ ایک نہیں ہے نا چو بندہ آتھکڑا کر کے آسکتا جنہیں اکھیا وے بھی نہیں اسی نہیں گئے ہو دی براڑتے یہاں سنو اپنی براڑتے عورتہ نو نہیں گئے سب ماشاءاللہ داڑی انتے اللہ آکے بسم اللہ پڑھ کے اوزباللہ پڑھ کے شروع جندسن جا کے تبلیغ کریں نہیں میں گئے میں نہیں گیا میں نہیں گیا اللہ حمد اللہ میں بھی نہیں گیا میں نہیں ہوں دی براڑتے گیا نا کار پہی آزیا بھائی گے لے پچھے میں سنو آزیا لازمی نہیں 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 گیا نا انہیں دے پچھے دے منو بھی جا کے آتھکڑے کرنے پہلے میں بھی نہیں گیا کاندھ بند کر کے آگے نہیں کاندھ میرے بند ہو گئی سی میں کہا ڈیوڑھ کے لیے میں سوچے ہیں لیکن لوگوں نے سوڑ دیا مولوی نہیں موپی آپ اپر آگیا پودا سدے اس مسلے دال کی آلتے میں سوچے ہیں آل بڑا ہوکھ ہے آل جیڑا میں سوچے ہیں نا اوہ آل بڑا ہوکھ ہے وہ کرنا کسی نہیں ہے لگتاں کسی دیا نے پاہب نہیں اس کے لئے چھوپ کار کے نا تینی میں نے میں ہوکا لنگی جا ہوا آمار دیا نو درد پرد کری جا مردائیہ نو پاڑ کے جتے لپا پاڑ کے گوپی جاو باس consp jvd بلکبہ بلکبہ ہے لیکن لوگ Kannel بس سارا گسہ مردائیہ نے کٹو بڑو ملتاہ رہے ہیں ملتاہ ڈسانیロہ دیکھ میمار سن نا قوم دے وہ ایمیں نہیں سی روندے جڑیان دے سی نا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود وہ ایمیں پٹ دے مار گئے نہیں اس دنیا تو روندے ٹور گئے نہیں چھڑا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل اے سمجھ دے نہیں کہ اسی بڑا سلام نو مونڈا دیتے ہیں اسی جناب ناموس رسالت حفاظت کر رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ بس اے نہیں زبانہ اے نا دے وکھو کردار اے نا دے وکھو عمل اے نا دے وکھو اللہ معاف کرے تھی تے میں اپنی گالتی نا یہ تو صوفی نگال کیتی نا میرے حلب اللہ شاہ نے آکھا ایسی کہ بھئی میں دنیا تے ٹونڈن گیا مارا تے منو مارا لبا نا کوئی تے جہاں میں اندر چاہتی پائی تے میرے تو مارا نا کوئی ہے یہ دنیا نو کہنا آسان ہوں دے نا بھئی یہ دے چاہے گلتی ہے یہ دے چاہے گلتی ہے تے جہاں دو اپنے اندر بندہ چاہتی پائے تے لاغ لو جاندی بھی یہ ساڈج کی نیاں گلتی ہیں جیڑے مسلمان آنا تو اڈا تریقہ نہیں ملدہ جیڑے مسلمان آنا تو اڈا کوئی اتراز یا انداز گلت ہے انہوں نے تو کنارہ دے کم از کم کار سکتے ہیں کہ نہیں کار سکتے ہیں اے لسہ ترین یہاں جے اے ایمان دی آخری آلت جے آخری درجہ جے ایمان دا جیڑا پیان دیو بھی ٹرین تو ٹال جو ایک کے کارکے ہیں اے ٹرین تو ٹال انہوں نے تیرے دے چپڑے جے آخری پوڑی دے پیارے نہ رکھے آئے یہ سارے اسے ٹرین دے سوار میں آشک بڑھے تو مہب بڑھے نبی پاک رہے کرو گل مولوی صاحب میں گل کرنے ہی نہیں چاہدہ میں انہوں نے تے مجبورن کرنی پہئی ہے ایک سویرے ویکھیا جلوہ اسلام علیکم اسلام علیکم ہی رو ہی گل میں اس تو بھی زیادہ مخالفہ ہوں کہ میں انہا انہا لوکوں دا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں سمجھ دا آپ نے میں افلے چنہا دا ذکر ہو گئے انہا دے ساڑے رستے بالکل جدا آنے ٹھیک ہے نا اسی یہ سنٹر پوائنٹ تو ایک سجے پاسے مور جاندے ایک خبے پاسے مور جاندے کم از کم این نہیں این 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 کر آردہ دی پاس کر لو ہمارو بھائی تو ایک بھائی تو انہاں ہاں وہ جس ہے کہ فیشن بھم گیا ہے کہ گال کرنی میں فیشن بھانے گیا ہوں گا گال کرنی سامنے جا کے کرنے چاہیے تھی نہیں بھائی جڈا پہ دربانج یہ فیشن بھانے گیا فیشن فیشن بھانے گیا فیشن دوار دے پچھے گھلو کہ چھپ کے گال کرنی ایک کنی کی بادری ہے تھا گاڑ بادری میں اپنی ایسا اسے کم تری بھی جری بھی نا انہوں بھی بھور کرنا خوش رہنا اسے بھی تیگہ نے تریقہ جار کیسا ہے ایسا طریقے لگر وقت اپنی ایسا اسے کم تری کٹ دی رہے ہیں آہا میں دس میں فیشن بڑا آلے لوکہ ہیں فیشن بڑا آلے لوکہ میں کہیں یہ یہ ٹک ٹاک دی ویڈیو آن دیا رہن دیا رہنے لوگ ساڑھے کر دے رہنے رہے گالے شروع بھی گالی تو ہندی تو ختم بھی گالی تو ہندی ہے بہلو کوئی بندہ بولے ہے ایس قرارداد انہوں کیسے پاس کیتا ہے وہ ٹھیک ہے سارے سیاد کرنے ہیں خموشی خموشی بھی رضا مندی خموشی بھی رضا مندی پہلے یہ سیاد چاہاں کیا کیا کیسا ہاں حلف وفا شوک سے اٹھوائیے گا لیکن ہم لوگ وفادار ہیں بے کول و قسم بھی جیڑے بندے نو یہ گالی بازان تھا کہ یہ جواب نہیں دین دا اور کیا آمر بھائی کس نے کہا نا اپنا آہے میں شرموں اندر وڑی دینے کیا میرے تو ڈری ہونے شرموں شرمی اگر کوئی بندہ جواب نا دوے تو یہ سمجھ دینے پتہ نہیں ایساڑ کو ڈا مطلب آہ گانا کٹڈرل اب بنا بندہ کوئی شاوکار بن جاندہ ہیں کہ جی میں بڑیاں سونیاں بڑیاں ٹاپ کلاس دیاں گالاں کار لینا کہ اگلے بندے تھا مو بند کر دینا یہ ہی تو مرزا قادیانی کی کہن دا اندرسی نہیں ہے امر بھائی انہیں جو کہتا ہے ایسے بندے رہے تو گالاں نا دیت کے کر رہے ہیں ہم ایسی تسی کچھ ہو ڈسکاس کر رہے ہو تو وہ جڑی کامنٹ آیا پڑھو کھے لکھ رہے ہیں اور جب اپنا راجہ صاحب یہ تھے جو کوئیوں نے لکھیا ہے یہ تھے جواب گالاں ترینہ ہیں اور ایکسپشنل کے اسے انہوں 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 اگنور کریا کرو اسے ویسے 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 ایکسپشنل کے سیدے مرفول کلم ہے یہ تھے مجذوب نے نا اینا دھتے آلت جذب تاری ہے نا راجہ صاحب اینا دھتے سمجھو رہا ہے اسے بند نے تو مرزا صاحب تے بھی اترا آزے اسلام علیکم اسلام علیکم مطلعہ اگر بھائی کوئنی آج سبح جی میں لگتا ہے ٹونی صاحب نے پیتی ہوئی ہے انہوں انہوں چٹکے پیندنے پر کو جتا ہے ساڑے پر آوی انہوں پھر چھیڑ دنے دنے اگر ایک دو پر آج شیڑ کے گئے نیتے پھر ٹونی صاحب نے اور دو رہا پہ جاند ہے یہ انتے ہیں تو کسی بنے نام چھیڑے آنے اسے تو ذکر بھی نہیں کیتا نہیں انہوں دگا نہیں میں پہلے دگا دو کنٹے پہلے نا ساڑے کچھ بھائی بیٹھے ساڑ وہ شیڑ رہ ساڑ ٹونی صاحب ٹونی صاحب نہ ہوئے ٹونی صاحب نہ ہوئے کچھ بات جائی ہو گیا انہوں چیڑ دیتا ہے آمر بھئی جان دی آمر بھئی آمر بھئی جاند آمر بھئی جاند موسیقے اللہ بھئی جاند تو سب سے Nوہ نشکل